الحمدللہ الحمدللہ آلو پیاز اور پالک کے لچھا دار پکوڑے بن کے بلکل تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگوید بلال عزیر آج ہم بنائیں گے آلو پیاز اور پالک کے لچھا دار پکوڑے بہت کرا رہے اور پرکرے بنتے ہیں بنانا بہت آسان ہے آپ لوگ افتاری میں ضرور ٹرائے کریں پکوڑے بنانے کے لیے کیں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں چاہیے کدوکش کی ہوئے آلو دھنیا اور پالک بری کٹی ہوئی کدوکش کیا ہوا پیاز بیسن اچھی طرح سے چھنی سے چھان کے رکھا ہوا ہے نمک جائے گا حسبے ضرورت تین سے چار کٹی ہوئی ہری مرچیں لال مرچیں کٹی ہوئی دھنیا یہ دردرا کیا ہوا ہے اور گرم سالہ جائے گا پیسہ ہوا میٹھا سوڈا جائے گا تقریباً دو سے تین چھوٹیاں اور پانی جائے گا حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آلو ڈالیں گے میں زیادہ بناوں گا لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لیے سب سے پہلے بنا لیتا ہوں تھوڑے تھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جائے گا پالک اور کٹا ہوا دھنیا بسم اللہ الرحمن 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 یہ میں سارا ڈالوں گا پیاز جائے گا بری کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں بیسن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمک جائے گا تقریباً ہاف ٹی سپون ہری مرچیں بری کٹی ہوئی چین سے چار یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دردرہ کیا ہوا سکھا دھنیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھا سوڈا جائے گا تقریباً دو سے تین چھوٹیاں میٹے سوڈے سے ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے پھولتے بھی ہیں اور خستہ بھی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے ہمارا جو پیسٹ ہے وہ تیار کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک اون کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گے الحمدللہ بیسر ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئل ہمارا ہے جو وہ گرم ہو چکا ہے میں نے اکپور پہلے نکال رہا تھا وہ شوٹ نہیں کیا اس لئے ہمارے جو اوئل ہے وہ گدلہ ہے ہاتھ کی مدد سے ہم پکوڑے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک اون کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گے گولڈن براؤن ہونے تک ہمارے پکوڑوں کو پکانا ہے کوک کرنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کر سکتے ہیں چار سے پانچ پرنڈ ایک سائٹ کو کرنے کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ پکوڑے ہمارے بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلر آ گیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے ماشاءاللہ آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں آلو کا دکش ڈالنے سے بہت کورکرے اور مزے کے بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں افطار میں بہت بہترین ریسے بھی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں الحمدللہ الحمدللہ آلو پیاز پالک کے لچہ دار پکوڑے بن کے بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور مزے کے تیار ہوئے ہیں ہمارا روزہ ہے انشاءاللہ افطاری میں ضرور کھائیں گے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں ہمیشہ خوش رہیں خوش رکھیں خوشیاں بانتے رہیں اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ پاک ہمارا روزہ رکھنا ہمارا صبر کرنا ہمارا عبادت کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ ہی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے جاجت دیں اللہ حافظ موسیقی